دوستو سوا گئے تھا آپ کے اپنے چینل سیویل سائیڈ ویزیڈ میں دیکھو آج کی ویڈیو کافی زیادہ امپورٹن ہے گھر کی کنسٹرکشن کروا رہے ہیں اس کے لئے امپورٹن ہی ہے مطلب سلاپ کے بارے میں بتاؤں گا جو کریکس آ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا میں آگے بتانے والا ہوں آپ کو پوری ویڈیو لائیو دکھانے والا ہوں کہ نیچے آپ کا پلاسٹر نکلنے لگ پڑتا ہے دوسری چیز میں بتاؤں گا جو گریڈ ہم یوز کرتے ہیں اگر اس میں ہم پروپر پروپورشن یوز نہیں کریں گے تو ہمارا جو کونکریڈ ہوگا اس کی اتنی سٹرنث نہیں آئے گی وہ سب جیجے اس ویڈیو میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لو بیل آئیکن دوالو پریکٹیکل نولیج ہاؤس کنسٹرکشن کے لیٹیڈ سب کچھ اس چینل پر آپ کو ملے گا بس آپ کو سبسکرائب کر لینا ہے اب بھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھو کوئی بھی گھر کی کنسٹرکشن اگر آپ کروارے ہو تو آپ کی لیے ہی یہ ویڈیو ہے کیونکہ اگر یہ ویڈیو نہیں دیکھاؤگے تو آپ کے گھر کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتے ہیں سامنے جیسے آپ دیکھ رہے ہو سلاب میں سے پپڑی من کے نکل رہے ہیں کریکس آ رہے ہیں مطلب پلاسٹر کیا اور آپ کو تیسرے چوتھے دن اس میں کریکس دکھنے لگ پڑے جہاں ڈیو لے سی بلوگ یا کریکس دکھنے لگ پڑے تو کافی بجے سے آپ کا سیمنٹ اتر جاتا ہے کریکس دکھنے لگ پڑتے ہیں آپ کا سیمنٹ کونکریٹ ویک پڑ جاتا ہے مطلب ٹوٹنے لگ پڑتا ہے ایسے ہے مطلب ہاتھ سے دباؤ گے زور سے اگر کسی چیز سے مارو گے تو ایک دم سے اگریگٹ چھوٹ جائے گا نکل جائے گا تو اس سب سے ایک اچھا سلوشن میں لے آیا ہوں آپ کے گھر میں کریکس آنا رکھو جائیں گے مطلب شرن کے یہ کریکس آپ کو دیکھنے نہیں ملیں گے جو پروڈکٹ میں آپ کو بتاؤں گا اس کی میں فل ڈیٹیل دیتا ہوں کیسے یوز کرنے کیا کیا ہے سب چیزیں اس ویڈیو میں میں بتانے والا تو جو پروڈکٹ میں آپ کو بول رہا ہوں وہ میرے ہاتھ میں سامنے آپ دیکھ رہے ہو ریکرون 3S فائبر مطلب 6S بھی آتا ہے 3S بھی آتا ہے مطلب سمپل واشا میں اگر میں سمجھاؤں یہ فائبر ہوتا ہے جو ہم یوز کرتے ہیں آپ کو یہ کہیں یوٹیوب پہ بھی نہیں ملے گا اگر آپ کو کوئی مطلب آرکیٹیک یا کنسلٹرینٹ بھی اتنا سجیسٹ نہیں کریں گے لیکن میرے اپینی مینن میں اگر آپ اس کو پلاسٹر یا کونکریڈ میں یوز کرتے ہو تو کافی زیادہ حد تک افیکٹ پڑتا ہے کافی زیادہ سٹینٹھ ملتی ہے کریکس کم ہو جاتے ہیں کافی چیزیں ہوتی ہیں آگے میں کلیر کرنے والا ہوں سب کہاں سے ملے گا کیونکہ آپ کو یہ ایزلی ملے گا نہیں یہ پروڈکٹ کہاں سے ملے گا ڈوز کتنا ڈالنا ہے کیونکہ اور یہ کافی زیادہ کوشٹلی نہیں ہے کہ اگر سوچ رہو گے کچھ نیا پروڈکٹ ہے تو کافی کوشٹلی ہوگا کوئی کوشٹلی نہیں ہونے والا ہے The new generation secondary reinforcement material for reconstruction industry Rekron 3S Fiber Airlines کا پروڈکٹ ہے ایسے تو آپ کو کافی کمپنیز کا مل جائے گا اور ایک میں سمپلز ہی آپ کو بتاؤں یہ ہوتا ہے آپ نے پلو یوز کی ہوں گے پلو میں بھی یہ ڈالا جاتا ہے تو اگر ہم جیسے میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو ویڈیو میں دیکھا تھا آپ کو سلاب کچھ ایسی دیکھ رہی تھی یا آپ کے گر میں جو کریکس کچھ ایسے آتے ہیں یا مطلب کوئی بھی پری کاسٹ آپ کرتے ہو ڈککن بغیرہ اس میں کریکس سکتے ہیں تو اس کو آپ کسی میں بھی یوز کروگے آپ کو شرنکیج کریکس جو ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے کریکس آپ کو دیکھتے ہوگے جب بھی آپ پلاسٹر کروا ہوگے تو اس میں کریکس دیکھتے ہیں آپ کو ایسے مطلب ہوری انٹل نکلے ہوئے ہیں برٹیکل آئے ہیں ایسے مطلب پورا جالا جیسے بنائے کریکس کا وہ کریکس ہوتے ہیں شرنک کے یہ کریکس آپ کیورنگ نہیں کروگے یہ آپ کا سیمنٹ فٹ جائے گا اس کی ویے سے تو اگر آپ ریکرون 3S5 یوز کرتے ہو تو کبھی بھی آپ کو کریک نہیں دکھیں گے ابھی ہم اس کی اپلیکیشن پڑھتے ہیں کیونکہ یہ جو بیگ ہے فل پیکیج ہے یہ بیگ بھی میں بتا ہوں کہ کہاں سے ملے گا ہے اپلیکیشن ہے آر سی سی پی سی سی اگر آپ لینٹل میں کر رہے ہو بیم میں کولوم میں فلورنگ یا بلال پلاسٹنگ میں آپ اس کو یوز کروگے تو کچھ نہیں ہوگا باقی فاؤنڈیشن ٹینگ مین ہول کور ٹائل پلاسٹنگ روڈ پیمنٹ ہالو بلوک پری کاسٹ کہیں بھی آپ اس کو یوز کروگے جہاں بھی آپ سیمنٹ یوز کرتے ہو آپ کو ریکرونڈ یوز کروگے تو کافی اچھا ایفیکٹ کافی اچھی سٹینٹھ آپ کو ملے گی یہ کوئی پرموشنل ویڈیو نہیں ہے اپنے اپینین سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک اچھا پروڈیکٹ آپ کے لئے ہونے والا ہے باقی اگر ہم اس کی ایڈوانٹیجز کی بات کریں اس کی ایڈوانٹیج کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتے تھا اس کے بعد میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کا ڈوز کیسے لینے اور مکسنگ کیسے کرنے ہیں سب چیزیں آگے ویڈیو میں پتا جلنے والی ہیں اگر ایڈوانٹیجز کی بات کروں ریوانٹیجز جو ہوتا ہے مطلب ففٹی سے سیونٹی پرسنٹ ہوتا ہے آپ کی جو بھی موٹار ہوتی ہے مطلب کافی ایکسپنسی بڑھتی ہے اس میں سب کو سیمنٹ زیادہ ڈالنا پڑتا ہے یہ سب ڈالنا پڑتا ہے اور جیسے ہی ٹائم کنزیم چلتا جاتا ہے تو جو آپ کی موٹار ہوتی ہے مطلب اس کی سٹینٹ کم ہوتی رہتی ہے لیکن اگر آپ یہ ڈالتی ہو تو کافی ایفیکٹ اس میں ملتا ہے پہلی چیز آپ دیکھ رہے ہیں reduce crack during پلاسٹنگ or hardening stage مطلب جیسے ہم پلاسٹنگ کرتے ہیں اس میں crack آنے کی چانسز زیادہ ہوئیتے ہیں ریک رون ڈالا ہوگا آپ کو وہاں crack دیکھنے کو نہیں ملیں گے اور دوسری چیز آپ نے دیکھو گا آپ جو بھی ٹنکی بناتے ہو یا کہیں بھی کچھ butter structure بناتے ہو اس میں پانی سی پیج کا کافی زیادہ ڈر رہتا ہے لیکن اگر آپ یہ use کرتے ہو تو وہاں بھی آپ ٹنکی میں اس کے پلاسٹنگ کے دوران آپ کو ریکرام 3S فائیبر ڈال دینا تو پانی نکل جہاں اس میں سے سی پیج ہونا کم اور کافی بند ہو جائے اب جو corners ہوتے ہیں ہمارے column کے ہوگے دیواروں کے corners ہوگے window کے corners ہوگے mostly آپ دیکھنے کو ملیں گے لیکن آپ ریکرام 3S فائیبر اگر use کرتے ہو تو وہاں بھی crack آپ کو نہیں ملیں گے گرنٹی نائلن کا فائیبر بول سکتے ہو وہ use کرتے ہیں تو کافی زیادہ ایفیکٹ ہوتا کیونکہ یہ bond بناتا ہے سب پکڑ کے رکھتا ہے جو بھی material ہوتا ہے اور life کے ساتھ پانی لگے پانی کو سی پیج نہیں ہونے دے گا اگلی چیز اگر میں بتاؤ اس کا dosage آپ mix کیسے کرنے اگر آپ ایک میٹر مال بناتے ہو اس میں 900 گرام آپ کو 12 mm رکھ رہا آتا ہے وہ آپ کو ڈال لیں اگر آپ پلاسٹر کرتے ہو تو 6 mm کا چھوٹا ساتھ ہے 6 mm جو آپ کو دکھائی وہ 6 mm بالا تھا وہ آپ کو 125 گرام ڈال لیں ایک سیمنٹ اور چار ریشو میں آپ سینٹ ڈال تو اس میں آپ 6 mm use کرو گے تو آپ کو پلاسٹر میں اور کنکریٹ میں کریکس دکھنا کافی زیادہ کم ہو جائیں گے اور آپ کو ایک سیمنٹ کو ایک اچھی سٹنٹ ملے گی یہ آپ کو پکا ہے نیکسٹ چیز اس کی آپ کو use کرنے مطلب بنانا کیسے اس کا مال دیکھو جو بھی آپ مکسر میں use کر رہے ہو تو اس میں 2-3 لٹر بالٹی میں پانی لینے اس میں ریک ریک رون ڈال دینا ہے جتنا بھی آپ کو کنکریٹ اس میں بن رہا ایک بوری کا بن رہ دو بوری کا تین بوری گمال ایک بوری میں 125 ڈال لینے تو اس حساب سے بالٹی میں ملا کے اس کو مکسر میں ڈال دینا ہے اگر آپ مینول مکس کر رہے ہو تو آپ کو بار مکسر مکسر رہے اس میں بوری مکسر ریک 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 رون ڈال ریک سیمیٹ بی مل بنا رہے تو اس کو اچھے سے مکس کر لی اور جیسے آپ کو پتہ ہے اگر آپ ہینڈ مکسنگ کر رہے ہو پہلے پونڈ جیسی مناتے اس میں پانی ڈال دیتے ہو اس ہی میں ریک 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 3S فائبر ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر رہے پانچ سے دس منٹر تک اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے جب ایک بار مکس ہو جائے پھر اگر آپ اس کو پلاسٹر میں یا کونکریڈ میں یوز کرتے ہو تو آپ کو crack سے پپڑی سے اور کچھ حد تک دیمپ سے بھی نجداد ملے کیونکہ کافی اچھا پروڈکٹ ہے آپ کو یوٹیوب پہ گوگل پہ کوئی آپ کو کنسلٹ نہیں کرے گا پروڈکٹ نہیں ملے گا لیکن سیویل سائیڈ چیزے دیتا جو کوئی چینل آپ کو پرویید نہیں کر پائے گا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ نیا نیا ملتا رہے آپ سیکھتے رہو گرو کرتے رہو تو آج کا ویڈیو بھی اسی پہ تھا جو ریک ریک رون 3S فائیبر ہے اور اس کو انہوں نے نوٹ لکھ ہے اس کو ایک رینفورسمنٹ کی طرح مطلب لینا کی یہ رینفورسمنٹ ہے اگر ہم سریعہ نہیں ڈالے چلے گا کیوں سر بول رہے ہیں strength ملے گی ایسا کچھ نہیں ہے باقی سب چیجے old process کی طرح آپ کر لیکن آپ کو ریک ریک رون 3S فائیبر ڈال ہو گئے تو اچھا کچھ نئے آپ ملے گا اگر میں بتاؤ جیسے میں نے دائم گا ڈائریک فیکٹری سے آپ اس کو بائی کر سکتے ہو آپ اس کا wholesale بھی کر سکتے ہو باقی کافی زیادہ اچھا پروڈکٹ ہے جو اگر ڈالتے ہو کیونکہ سب کو نہیں پتا پلاسٹر کے بارے میں اس میں ڈالیں گے تو اچھا کچھ ایفیکٹ ملے گا اور زیادہ کوشٹلی بھی نہیں سستہ ہی مل جائے گا ایک بیگ بھی اگر میں ایک کلو کا بیگ بول ایک کلو 3S فائبر تو 300 300 میں مل جائے گا اور آپ گھر میں زیادہ کونکریر تو جو کونکریر میکس ڈیزائن ہوتا ہے اس میں سے کیا چیز ہم کیسے ڈیزائن کرتے ہیں کسی بھی چیز کا جیسے ریشو ہوتی 1 2 3 1 1 1 1 3 3 کوئی بھی ریشو کیسے بنتی ہے اس کا ڈیزائن کیسے کرتے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھنا اس ویڈیو میں نولیج آپ کو ملنے وال ہے complete ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو interview کوشن بھی دے رہوں گے اور آپ لگ جائے گا design mix کیسے منا ہوتی ہے تو grade m20 اور اس کی جو 20 Newton per mm square mainly مطلب جو یہ design کیا جا رہا ہے وہ کیا جی جا رہا کاؤنٹر کرنا پڑے گا اسی لیے اس کونکریٹ کو اسی حساب سے ڈیزائن کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اگر ایم ٹوانٹی فائی ہوتا تو ایک ایم ایم کا سکیر ایریا مطلب اتنا سا ایریا ہے اگر اس پہ بیس نیوٹن لوڈ پڑے گا تو وہ تب تک اس کو بیر کر لے گا بیس نیوٹن سے زیادہ چھبیس تک اگر پڑے گا وہ کاؤنٹر کرے گا چھبیس سے زیادہ ہو جائے گا تو وہاں کراکس یا فیلیر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اگلہ ہے پرپوز میکسمن سائز آب اگرگیٹ اگرگیٹ کتنے ایم ایم کا ہوں جو اس میں یوز کر رہے ہیں بیس ایم ایم کے اگرگیٹ رہے گا اور ڈگری آب ورکویلٹی تو جو سلمپ رہے گا ورکویلٹی رہے گی کتنا ورکویل کونکریٹ رہے گا وہ پچھتر ایم ایم سے ایک سو پچیس ایم ایم سلمپ ہمیں چاہیے ڈگری آب ورکویلٹی گوڈ ٹائپ آب ایک سپوزر ایک سپوزر اور اگر ہم بات کریں سیمنٹ اس میں کتنا ایم ٹونٹی گریڈ ہے اس میں مینمم آپ کو سیمنٹ کتنا لینا ہوتا ہے آئی ایس فورڈ 456 2009 کیا کہتا ہے 300 kg پر کیوں میر آپ کو سیمنٹ لینا ہی لینا ہے مطلب مینمم یہ بتا رہے ہیں 300 kg آپ کو لینا ہی لینا ہے اور وارٹر سیمنٹ ریشو جو لینا ہی آپ کو میکسمنٹ وارٹر سیمنٹ ریشو وہ کتنی رکھنی ہے 0.55% مطلب آئی ایس فورڈ 456 2009 کہہ رہا ہے اور میں نے کیا کہا تھا سٹائٹنگ میں آپ کو انٹرویو میں کافی ہلپ آئے گی اور ایسے بھی کافی ایسے سائٹ انجینئر کام آئے گا کیوں کام آئے گا یہ چیزیں جو بہنے بتاتے جا رہا ہوں آپ کو آئی ایس فورڈ پتا جلتے آ رہے ہیں منیمم چیزیں پتا جلتے آ رہے ہیں ابھی ہم بڑھتے ہیں اگلے سٹم پر تو اس میں آپ کو کیا ہے اس میں تیسٹ ڈاٹر مٹیریل جس سے ہم تیسٹ کرنے والے ہیں تو تائپ آپ سیمنٹ کون سے وہ ہے OPC 53 grade use کر رہے ہیں تین grade آتی ہیں 33, 43, 53 تو 53 ہم use کر رہے ہیں کیونکہ لوڈ بیرنگ سٹکچر ہے تو اس پہ کافی لوڈ آنے والا ہے تو آپ کو ہمیشہ 53 grade use کرنا ہے یہاں لوڈ آنے والا برینڈ آپ سیمنٹ کون سے ہمیں use کر رہے ہیں ultra attack کر رہے ہیں اور specific gravity یہ کہاں سے ملی اس کا ایک procedure تیسٹ رہتا ہے آپ کو یاد ہوگا آپ دگری میں پڑھا ہوگا کہ آپ کو کیروسین سیمنٹ اور اس میں مکشر بنا کے ہم ایک سائکو میٹر ہوتا ہے اس میں ڈالتے ہیں وہ پروسس کیا جاتا ہے اور جو ٹیسٹ ہوں گے یہ سب ٹیسٹ پر ویڈیو آنے والی ہیں اگریڈی ٹیسٹ سیمن ٹیسٹ جو بھی ٹیسٹ جیتنے ہوتے ہیں گستویشن سائل پہ وہ سب ویڈیوز آپ کے لیے جلد لانے والا اگلا ہے اگریڈیٹ اگر بیس ایمن کا اگریڈیٹ ہے ہم وہ یوز کر رہے ہیں اس میں اس کی سپیسپیلی تیریبٹی چاہیے water absorption اس کا چاہیے پھر اگریڈیٹ دس ایمن کا سینڈ یوز ہوگی اور ایڈ میکچر اس میں یوزوں کا کون سا برینڈ ہم یوز کر رہے ہیں فوسروک کا ہم اس میں یوز کر رہے ہیں product name کونہ پلاسٹ SP یہ ہے ایک میرے میں تھوڑی سی brightness بڑھا دوتا ہوں تو اس کی سپیلیٹی ہمیں پتاؤنی چاہیے پھر ہم بات کرتے ہیں جو ہم اس میں اگریڈیٹ یوز کیا ہے اس میں کونکون سا ٹیسٹ ہم کر رہے ہیں اگریڈیٹ ایمپیکٹ ویلیو دیسٹ تو ابھی ہم بڑھتے ہیں calculation of design mix for m grade تو کس کے reference لے کے ہم یہ design mix کرنے والے ہیں IS10262 2009 IS4 physics 2000 پہ ہم کرنے والے ہیں تو اگر ہمیں target mean strength نکالنی ہو مطلب target mean strength کیا ہوگی اگر ہم 100 cube اس کے بریں گے تو اس کی mean strength minimum کتنی آنی چاہیے وہ ہوگی اس کی target mean strength تو ہم کس کے حساب سے کریں گے دیکھو اس کا فارمولا ہوتا ہے target mean strength نکالنی کا fck plus t multiply s اور fck کیا ہوتا ہے اس میں target mean strength ہوگی 28 دن کی اور fck کیا ہوتا ہے target compressive strength ہوگی 28 دن کی ابھی s کیا ہوگی standard deviation یہ آپ کو کہاں سے ملے گا IS452000 سے ملے گا clause 9.242 سے وہ ہے 4 mega pascal اور t ہے ماری tolerance factor وہ کتنی ہے 1.65 اور اگر 5% آتا ہے hazard وہ exactly fall ہوگا mean strength نکالنے کے لگے کیا لگنے دیکھو ہمارا جو fck 20 m20 use کر رہے ہیں پھر into t s t 1.65 اور s 4 تو ہماری آگئی اگر mean strength آپ کو کسی بھی grade کی نکالنی 30 کے 40 کے تو آپ اس طریقے سے اس کو نکال سکتے 26.60 mega pass پر آیا اب ہی selection of water cement ratio ہمیں selection کا water cement ratio IS 4 50 2000 कहتا ہے آپ maximum water ratio 0.55 0.55 0.50 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 تین سو سترہ اسے ملٹیپلے کریں گے تو ہمارا آ جائے گا ایک 185 کےجی پر کیوں نہیں ہمیں اس میں water چاہیے water اس میں اتنا کےجی ہم ڈالیں گے لیکن اگر ہم ایڈمیکچر یوز کر رہے ہیں اس میں تو 20% پانی کم ہو جاتا ہے اگر ہم ایڈمیکچر اس میں یوز کرتے ہیں تو ہم اس میں ایڈمیکچر یوز کر رہے ہیں تو ہم اس کو کر لیں گے 185 into 0.8 تو ہمارا کتنا ہو گیا مطلع ہمارا ہو گیا 148 کےجی پر کیوں نہیں ہمارا پانی اس میں چاہیے coarse aggregate proportion ہم جو لیتے ہیں دیکھو coarse aggregate ہمارا 60% رہتا ہے اور fine aggregate ہمارا رہتا ہے 38% جب بھی آپ نکال ہو گئے کیونکہ اس میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ہم کیسے نکالتے ہیں ہمیں کتنے سیمنٹ لگے گا سینڈ لگے گا دو تین اس پر ویڈیو ہیں بہت زیادہ کے ضرور دیکھنا آپ اب ہمارا کلیر ہو گیا پروپوز مکس پروپوزشن ہمیں کتنا ہے سیمنٹ ہمیں ایم ٹونٹی ہے ہمیں تین سو ستر کےجی چاہیے ہوتا ہے اور وارٹ سیمنٹ ریشو کتنے رہتا ہے پوائنٹ فائی ویڈیو اور وارٹ ہمیں کتنا ڈالنا ہے 148 کےجی ہمیں وارٹ اس میں ڈالنا ہے اور اب اگر ہمیں fine aggregate اور coarse aggregate coarse aggregate 10 mm یہ نکالنا ہوگی اسے quantity کیسے نکالتے ہیں تو اس کا یہ فارمولہ رہتا ہے یہ ہمارا 1 minus ہو گیا مطلب 1 mq کے نکالتے ہیں یہ 148 سیمنٹ ہو گیا 1000 سے ڈیوائیڈ کریں گے 370 ہمارا sorry یہ وارٹ ہو گیا سیمنٹ ہو گیا اور 315 ہمارا ایسے گریوٹی ہو گئی اور ایسے کر کے ہم اس کو پورا نکالتے ہیں یہ آگا آپ ویڈیو پاوز کر کے اس کو دیکھ سکتے ہو اگر تیمکل ایڈمکچر ہمیں نکالنا ہے تو ہم کیا لیں گے جو بھی ہمارا ہوگا جتنا ہمارا یوز کر رہے ہیں ہم ایڈمکچر اس کا 1.1% لیں گے سیمنٹ کے تو 370 into 1.1 کریں گے تو ہمارا آ گیا 4 kg ہم اس میں پلاسٹو سائز ایڈمکچر لیں گے تو ادھر ہمارا یہ پوری ڈیزائن مکس کی ریپورٹ آپ دیکھ سکتے ہو تو اس میں ہمارا پورا کلیر ہو گیا کہ ہمارا سیمنٹ کتنا لگے گا 370 وارٹر کتنا لگے 171.92 اور اور اگر ہمارا پی سیمنٹ کے اگریگٹ 713 kg 10 ایمنٹ کے اگریگٹ 500 ستنجا سینڈ کا 712 ایڈمکچر 4 kg ہمارا لگے گا تو یہ آپ پہنی نوڈ گر کے رکھ سکتے ہو آپ گر کی کنسٹرکشن لگوا ہو گیا تو اگر آپ اگر آپ ایم ٹوانٹی کا گریڈ بنا رہے ہو تو اس حساب سے آپ کو یوز کرو گے تو سہی جائے گا تو ابھی ہم اس کی ٹیسٹ کی دکھا دیتا ہوں یہ میں دکھا دیتا ہوں پروپورشن آپ میں ایک بیچ مکس ایسے پروپورشن آپ میں مکس کرنا رہے گا یہ اس کی سیب انیلیسیز کی گئی ہے جو بے اگریگٹ اس میں یوز کیا گیا اس کی سیب انیلیسیز ہے اس میں میں ویڈیو لانے والا ہوں ٹیسٹ کی کیسے ہم کرتے ہیں وہ ویڈیو جلد آئے گی لیکن مل جائے گا اور اس میں اگر یہ کریکٹرسک سٹرنٹھ جو آگے اور ٹارگٹ دیزائن سٹرنٹھ وہ سب اس میں منشن ہے تو یہ تھا آج کا ویڈیو ای ہوپ آپ کچھ چیزی اس میں سے سیکھے ہوں گے کہ ہم کونٹی میں ہم کتنا گریڈ لیتے ہیں کون سا کوڈ ہمیں ڈزائن میں اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے تو بیسیق انفرمیشن تھی ای ہوپ آپ پسند اگر پسند ایئے تو پلیز چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبالو ایسی پریکٹیکل ویڈیو ساپ کے لیے ہم لاتے رہیں گے تھانکیو گیس